کرسی کلیانڈ کرسی سودھار کے لیے جو تین کسانوں کے حد میں بڑے ڈینڈائی لیے پردان منتی جی نے جو کسانوں کے حد کے لیے ایک قرآندیکاری قدم جس کو کہا جاتا ہے کسانوں کو اوپچ کا واجب ملی ملے ان کو آئے دھگنی ہو ان کو اوپچ کو کہیں بھی بیچنی کی صدنتہ ملے اور یہ تین کرسی قانون کسان کے حد میں اور پردان منتی جی کے نیترت میں آج راستری پتہ دکاری کو بیٹھک میں مانی پردان منتی جی کا ہم سب نے ابھی نندن کیا راجیتی کارنوں سے اندولن کو لمبا کھیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ صرف اور صرف راجیتی کی پریریت ہے دیش کا کسان اس سے خوش ہے الگ الگ راجیوں میں اس کا جبدس روپ سے سواگت ہو رہا ہے کسان سنگ کے دورہ بھی ساگت ہو رہا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس وشد روپ سے کانگریس اور کانگریس کے سمرتی لیفٹ کے مادم سے اس اندولن کو جیوید رکھنے کی ساجیس ہے سرکار کے اور سرکار میں ان مددوں کو دیکھنے والے لوگ اور خاص طور سے کھیندری نیترت تو اس بات کی گم بھیڑتا کو بھی سمجھتا ہے اور وہ سارے پکچوں سے بات لگا تر جاری ہے آپ نے بیان دو دن پہلے ہی پڑھا ہوگا کرسی مندری کا اس کے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ راستے باتچیت کے بند نہیں ہوئے کوئی باتچیت کرنا چاہے گا کرسی مندری ہمیشہ تیار ہے اور کسی بھی فورم میں کسی بھی مددے کو لے کر بات کر سکتے ہیں ہم نے اس معاملے کو پنجاب کے کسانوں کی دکت کو بھی یا پورے دیش کے کسان کی مددے کو کم بھیڑتا سے لیا ہے آج مددہ ہے کسی بل میں دکت کون سا ہے اس وشہ کو لے کر ڈسکسن میں آئے اس میں کیا کمیاں ہیں اس کو لے کر آئے اس میں کیا پریورتن اور سنسودن ہوتا ہے اس میں آکر بات کریں صرف ایک جد یدی رہے گی اس کا کانون کو واپس لے لے جائے تو اس کو کچھ بتایا تو کیوں واپس لیا جائے سوامیت یوجنا پردار منتیج نے ایک بہت مہتپورن نینہ لیے گاؤں میں آواز آوازی سمپتی کا عبیلیک کہیں نہیں ہوتا ہے گرامیٹ شیط کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پورا کا پورا آوازی عبیلیک رہتا ہے ایک ہی خسرے میں رہتا ہے یکتی کو انڈیویجول اپنے آوازی سمپتی کا عبیلیک شہی ہے تو نہیں ملتا پہلی بار دیش میں ہو رہا ہے کہ آوازی سمپتی کا عبیلیک سب کو گاؤں میں اپلپ دھوگا اور ویسے ہی نئی سکھنیتی جو گھانی پدھان منتیجی نے لائیا ہے اور اس سے مہتپورن جو سرو اس پر سی سماویشی بجٹ اور اس بجٹ کو دیش اور دنیا میں جس پرکار سواگت کیا گیا یہ بجٹ نئے دسک کے آتمنیر اور بھارت کے سودین آدھار سیلہ کا سلہ پڑ یہ ایک پرکار سے وکاس کی عدو سرجنا کے ساتھ ساتھ دیش کو وکسد آدھار بود عدی سنچنا روزگار کے نئے اوسر پردان کرنے والا روزگار کی اوسر سرجن کرنے والا بجٹ سے لے کر سرکشہ میں آرثی کنیات کو مجبوط کرنے والا اس بجٹ کا اثر گاؤں گریب کسان مہیلہ یوہ کاربوری اور بھارت کو آتمنیر بنانے کے لیے ایک مہاتپورن بجٹ کے روپ میں اس کو دیکھا گیا پتہ دکاریوں کو بیٹک میں بیہار کے بیدان سبح چناؤں کے پردام کے لیے اور جس پرکار بیہار میں ایک نکاراتمک وادرون بنایا جا رہا تھا بھارتی جندہ پارٹی کے پردی وہاں کے لوگوں نے وشواس پرکٹ کیا اور نڈی اے کو ایک سو پچیس سیٹ ملی جمہو کسمیر میں بھی اتحاسی انوشہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد جو چنا ہوئے اصلی جی جمہوریت کی ہوئی اور جلہ پریشد میں جمہو کسمیر کی عوام نے کئی میتھک کو توڑے ہیں کسمیر میں آتنک وادی اور آرگا وادی کو در کنار کر لوگوں کو بیک آف ہو کر لوگ تندر میں اپنا بھروسہ دلائے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آنے والے سبے میں پانچ راج کی چناؤں کی چرچہ ہوئی پرسیب مگال، تمیلناڈو، اسم کیرل، پودوچہری، ویدان سبا اور اس ویدان سبا کے لیے اس وار پرسیب مگال کی جنتہ کا جو اپوار سمرتھن پردان بندری نریند موڈی کی نترت میں بھاجہ پکو مل رہا ہے یہی وشواس پرکٹ کیا کہ الوگ تندرک دمنکاری توسری کرنگ کی پرانہ دینے والی سرکار جنتہ ترست ہو چکی ہے اور بھارتی جندہ پارٹی پورے وشواس کے ساتھ ہی چناؤں جیتنے جا رہی ہے اسم میں ہم پھر سے ویقاس کے کاموں کو لے کر چیندر اور راج سرکار کے لے کے جا رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ آگامی چناؤں میں بھارتی جندہ پارٹی بہومت کے ساتھ جیتے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ ان نشتروں میں بھی ہمارا جنتہار بڑھا ہے تمہن لادو اور کیرل میں بھاجہ پانے سنگٹھن کو مجبوط کیا ہے خودوچہری میں نشتروں سے بھارتی جندہ پارٹی کوئی نئے بھی کلپ کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے آتا آج اس پورے کار سمیتی کے بیٹھک میں پتہ دیکاریوں کے بیٹھک میں راستی ادھگیوں پردھان منتی جی کو دھنیوات دیا کہ ایسے کٹھن سوائے میں بھی دیش کو ایک نئی دیشہ دینے کا کام کیا موسیقی